نمسکار ایوڈیا میں ویوادت افتحل پر مالکانہ حق سے جڑے کیس میں سپریم کورٹ میں روجانہ سنبائی چل رہی ہے دوہجار دس میں الہواد ہائی کورٹ نے ویوادت افتحل کو سننی بخورڈ راملالا ویراجمان اور نرموہی اکھارا کے بیچ تین برابر حصوں میں بانٹنے کا آدش دیا تھا اس فیصلے سے افنطسٹ سبھی پاکشش سپریم کورٹ پہنچے اور شیس عدالت نے دوہجار گیارہ میں ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگا دی آخر کیا ہے ایوڈیا کے بارے میں دھارمک اور پورانک مانتہ ہیں اور کس طرح ہوئی اس بیباد کی شروعات آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں ایوڈیا کے پورانک اتحاس اور مانتہوں کے بارے میں ایوڈیا کو پورانک اتحاس میں پرچین بھارت کی پیتر سبت پریوں میں شامل کیا گیا ہے اتھار اویر میں اسے ایشور کا نگر بتایا گیا ہے اور اس کی سمپنیتہ کی تلنا سورگ سے کی گئی ہے ایوڈیا میں کئی مہان یودھا رشی مونی اور اوتاری پوروش ہو چکے ہیں بھگوان رام نے بھی یہیں جنم لیا تھا جینمت کے انصار یہاں آدھینات سہیت پانچ تیرسنکروں کا جنم ہوا تھا بدھمانیتاؤں کے انصار بدھو نے ایوڈیا اتھوا ساکیت میں سولہ برشنوں تک نواز کیا تھا سریو ندی کے ترپربہ سے ایوڈیا نگر کی فتھاپنا رامین کے انصار ویوڈسوان سوری کے پتر ویوڈسفت منو دوارا کی گئی تھی مہتھور برامنوں کے اتحاس کے انصار ویوڈسفت منو لگ بھگ 6673 عیسیٰ پورو ہوئے تھے برامہ جی کے پتر مریچی سے کشب کا جنم ہوا اور کشب سے ویوڈسوان کا ویوڈسفت منو کے دس پتروں میں سے ایک اکشواکو تھے اکشواکو کل میں ہی آگے چل کر بھگوان شیرام ہوئے ایوڈیا پر مہا بھارت کا آل تک اسی ونش کے راجاؤں کا شاشن رہا روگو کے بعد کی پیڑھی کو روگوان شیوی کہا گیا والمے کی کرت رامائن کے بالکارن میں اُلے ایک ملتا ہے کہ ایوڈیا بارہ یوجن لمبی اور تین یوجن چوڑی تھی ساتویں صدی میں چینی آتری حوین سانگ نے اسے پیکوسیا بھی کہا ہے آئین اگواری کے انصار اس نگر کی لمبائی 148 کوس تتھا چوڑائی 32 کوس مانی گئی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ مہا بھارت کی یوڈی کے بعد ایوڈیا اُلڈ سی گئی لیکن اُف دور میں بھی شری رام جن مہمی کا افتر سرکشت رہا بابر کے سینہ پتی میر بانکی نے 1528 میں یہاں آکرمن کیا اور وہاں مفجد کا نرمان کر بایا ایسا کہا جاتا ہے کہ مفجد نرمان کے لیے میر بانکی نے رام جن مہم پر بنے بندر کو توڑ دیا تھا ادنے جاتا ڈالتے ہیں اس سے جڑے ویواد پر ویواد کی شروعات 1583 میں ہوئی جب اس جگہ کے آسپاس پہلی بار دنگے ہو گئے 1589 میں انگریجی پرشاشن نے ویوادیت جگہ کے آسپاس بار لگا دی اور مسلمانوں کو ڈھانچے کے اندر پتھا ہندووں کو باہر چبوترے پر پوجا کرنے کی انومتی دی گئی فروری 1885 میں مہمت رکھوبر اضاف نے فیجاباد کے اپ جج کے سامنے یاچی کا دائر کر مندر بنانے کی اجازت مانگی لیکن انہیں انومتی نہیں ملی افلی بیوات تب شروع ہوا جب تیوی فیتنبر 1949 کو بھگوان رام اور لکشپن کی مورتیاں بیوات اس سل پر پائی گئیں اس سمیں ہندووں کا کہنا تھا کہ بھگوان رام پکٹ ہوئے ہیں جبکہ مسلمانوں کا آروپ تھا کہ رات کے اندھیرے میں چپ چاپ کسی نے مورتیاں رکھ دی ہیں اس وقت یوپی سرکار نے مورتیاں ہٹانے کا آدیش دیا تھا لیکن جلہ مجسٹریڈ نائر نے بیوات بڑھنے کے ڈر سے اس آدیش کو پورا کرنے میں اسمرتہ جتائی اس سمیں سرکار نے اسے بیواتی دھانچہ مان کر تالہ لگوا دیا سولہ جنبری 1950 کو گوپال سنگھ وشارد نامک ویٹی نے فیجاباد کے سیبل جج کے سامنے یاچی کا داخل کر یہاں پوجا کی اجازت مانگی جو کی انہیں مل گئی جبکہ مفلن پکش نے اس پیسلے کے خلاف عرجی داخل کی 1984 میں مندر بنوانے کے لیے بشو ہندو پریشد نے ایک کمیٹی کا گٹھن کیا فیجاباد کے جج نے ایک فروری 1986 کو جنب افتان کا تالہ کھلوانے اور ہندووں کو پوجا کرنے کا ادھکار دینے کا آدھیش دیا اس کے بیرودھ میں بابری مفجد سنگھر شمدی کا گٹھن کیا گیا اس سمیں کندر میں کانگریس کی سرکار تھی اور راجیب گانھی پدھان منتری تھے 1990 میں بھاج پانیتہ لالکرشن آڈوانی نے سومنات سے ایوڈھا کے لیے ایک رتھیاترہ شروع کی لیکن انہیں بیہار میں ہی گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد دیش میں ہندووں کے سمرتھن میں ماحول بن گیا یوپی کا صدقالین مکشم منتری کالیان سنگھ نے بیوادی تفتان کی سرکشاہ کا خلاف نامہ بھی دیا لیکن 6 دسمبر 1992 کو بی جے پی بی ایچ پی اور شب سینہ سمیت دوسرے ہندو سنگٹھنوں کے لاکھوں کارے کرتاؤں نے ڈھانچے کو گرا دیا اس گھٹنا کے بعد دیش بھر میں ہندو مسلمانوں کے بیچ دنگیں بھڑک گئے جن میں قریب دو سو لوگ مارے گئے الہاباد ہائی کورٹ نے 2003 میں جھگڑے والی جگہ پر خودائی کروانے کے نردیف دیئے تاکہ پسا چل سکے کی کیا وہاں پر کوئی رام مندر تھا 30 دسمبر 2010 کو الہاباد ہائی کورٹ کی لخنو کھنڈ پیٹ نے آدیش پارت کر ایوڈھا کی بھومی کو 3 حصوں میں باٹ دیا